اسلام میں ہوں آپ کا نسبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسٹر ملک عمران اوفیشل بیوٹو چینل آج کی ویڈیو بہت ہی اپورٹڈ ہے انہیں میں آ رہا ہے کہ جناب محترم اسحاب دار ساتھ پاکستان سے سلیل آ رہے ہیں اسحاب دار ساتھ دوہزار ستارہ نومبر پولن میں سلیل لے گئے تھے پکول ان کے ان کو کوئی ایسا بیماری لاحق کی جو پاکستان میں جو سلیل آج نہیں ہے لیکن جب تک اسحاب دار ساتھ باہر رہی ہیں اس دوران ان کے اوپر نئے پیکیسز تھے اس وقت بھی تھے جب وہ پاکستان میں موجود تھے اور اس وقت بھی تھے جب وہ پاکستان تھے بھائی کہا جاتا ہے کہ حساب دار ساتھ نیب کے کیسوں کے ڈر کی وجہ سے پاکستان فورٹر چلے گئے اس کے ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ بائیس سال کا انہوں نے اپنے احساسے ڈیکلیئر ہی نہیں کیا انہوں نے کہا تھا جی میرا پاکستان میں تو ایک جگہ انہوں نے خود کہنا ہے کہ جی میں نے تو بتیس سال کا ڈیکلیئر کیے ہوئے تھے اگر ہم اسی بات کو مان لے گئے اس حساب دار ساتھ کے لئے احساسے تھے وہ ڈیکلیئر تھے تو اس حساب دار ساتھ لے گئے تھے why he want to run آپ کو میں یہ بتاتا تھا چونوں کہ اس حساب دار ساتھ صرف اس وقت انہیں بھاگے تھے مران خان کے دور میں یعنی نواز شریف نے ان کو اپنے دور میں ہی بھگا دیا تھا وہ نواز شریف جب مشرف کے دور میں تھے تب بھی اپنی جان پھرانے کے لئے مشرف کے پاؤں پاکستان جان پھرانے کے لئے گئے تھے کہ میں آتی زمان تو ملی گا ہوں یعنی اس عادت تک وہ ایک مزدل شخص تھا اب یہ بات تو کلیئر ہے ان کے بیٹوں کے ٹاور ہیں انزائیڈ روڈ میں یہ بھی کلیئر ہے گرین جو وہاں پر ہے دبائی میں سپورٹ سیٹی کے پاس گرین سیٹی بہت مشکور ہے وہاں پر ان کی پروپٹیز ہیں اس کے علاوہ وہاں پر گرین جمیرہ جس کو کہتے ہیں وہاں پر ان کی پروپٹیز میں خلود ہیں اب یہ بیٹوں کا بیزنس ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے حلال کے پیسے اگر اپنے حلال کے پیسے تو مجھے والد کا کام تو تھا نا یہاں پر اپنے حلال کے پیسے ہوتے ہیں یہ ایسی حلال کے پیسے ہوتے ہیں اب اس کے ساتھ سکھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس عساب دار میں کچھلے مہین میں جناب بجھر اکسوانہ دوری ہمارے پیوز انہیں کہا ہے کہ یہاں پاکستان ہے اور پاکستان میں جب کہا ہوں گا جولائی میں سینیٹر کا حلال اب اس بارے میں کیسا جا رہا ہے کہ آیا اپس عساب دار صاحب جو ہے وہ ایسی حسانہ اپنا کام سر انجام دیں گے مختصر میں ہٹا دیں گے یا پھر وہ ایسی سینیٹر ہی اپنے پیس انجام دیں گے لیکن ایک بات یہ بھی یقینی ہے کہ ان کے ابری بھی کیس موجود ہے ان کے قائد خان عباسی صاحب کے ساتھ ایک کسی نے انٹرویو کیا اس منو نے کہا کہ بھی عساب دار صاحب جب چاہے آنا چاہے آ سکے ان کو وکیل جو ہیں وہ ان کی زمانت لے لیں گے عدالتوں سے اور اس کے بعد وہ آ جائیں گے لیکن یہ بات بھی کنفرم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے عساب دار صاحب کو پاکستان جانے کی اجازت دے دی ہے وہ ان قریب کسی نے کسی ڈیٹ کے اوپر نیکس منت میں وہ یا عید سے پہلے یا عید کے بعد پاکستان میں ہون گئے اب یہی بات مختلف اسمائل صاحب سے بھی کی گئی کہ آیا کہ اب عساب دار صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں تو کیا آپ کو ہم ایکس وزیر خزانہ سمجھیں گے عساب دارانے کے بعد ان نے کہا جی تبدیلیاں ہوتی رہتے ہیں جسی آدم جس کو چاہیں جب چاہیں جتنی بار چاہیں بنائے جتنی بار چاہیں ہٹائیں حسد عمر صاحب ہی تھے وہ بھی ہٹ گیا اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک بات جو بہت سیدہ ہی کمپلیکیشن ہے کہ آیا ہماری عدالتیں ہیں کیا ہماری عدالتوں میں انصاف موجود بھی ہے یا نہیں کہ ہماری عدالتیں انصاف فرامکار ہی نہیں سکتے اس طرح سا عمریں گزر جاتے ہیں مر جاتے ہیں عدالتوں میں کیس پینڈک رہتے ہیں انہی کے قوائیوں کے اوپر لائن ہی چاہیے اتنے پاور فول ہیں کہ یا عدالتیں بھی جرم جرائم میں مبلوث ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں کا مبلوث ہونا کہ وہ خود بھی اتنی قربت ہو چکی ہیں کہ ان کو اب یہ چیزیں یہ خود فیس کرنی پڑتی ہیں بارال بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایسا وقت سارستہ سامنے آئیں جولائی میں کسی ٹائم بھی پانستان آ سکتے ہیں عبد اعظم صاحب جو ہمارے ایکس پرائم مینیسٹر تھے نواز شریف صاحب انہوں نے پاک پیدا پاکستان جانے کی رضا ملدی کی قوائش طائر بھی کی ہے اور یہ بھی کہا کہ آپ اتنا جلدی استر کے جائے گا ایک خزانہ کا کلم نام سامنے ہیں اب بات لگی کہ انہوں نے ادھر آ کے کسی سامنے ہیں تو عدالتیں تو ایسے بھی چال رہی تھیں بات شریف صاحب بکے کی سامنے ہیں تو سارے سامنے ہیں جو یہ بھی آجی سامنے ہیں تمہارا پلک کا نماز آرام نظام کی کلتا ہے اللہ کا نظام رہم سکتا ہے آپ مجھے اجازت دیکھیں کہ آپ دیکھیں جس کو پلک کلام کی شروع ہو چائنس تمہیں واقعا میں فرام ملی کی براہ اس کے لئے بھی یہ مجھے اجازت دیکھیں